اور ایک واقعہ وہ ہے کہ جو کہ ہم نے موقع کی جواب آنی گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی سنایا تھا آیت اللہ سید محمد حسین تعویٰ تبائی کرتی بیچ میں ذکر آگیا تو مجھے بات یاد آگئی تو ذکر کرتا ہوا جا رہا ہوں اگرچہ پیچ میں اس کا آنا نہیں تھا ذکر لیکن بہر آتی کہ آیت اللہ محمد حسین تعویٰ تبائی بارہ راست اپنا یہ واقعہ سنا رہا تھا پیرے میں چھوڑا تھا اس زمانے میں جوانی کا بلکل ابتدائی دور تھا ہم جس علاقے میں رہا کرتے تھے وہاں ایک آپندی قبیلہ رہا کرتا تھا جو مذہب اہلِ بیت پر نہیں تھا اس میں سے ایک بوڑی عورت کا انتقال ہو گیا اس بوڑی عورت کی بچی تھی ایک بیٹی اس کی ماں سے اتنی زیادہ جذباتی وابستگی رکھتی تھی کہ اس نے رو رو کے اتنا برا حال کی اور ایسی دیواناوار کیفیت ہو گئے کہ ماں کو کسی صورت چھوڑ نہیں ہوئی یہاں تک کہ ماں کو جب قبر میں لٹایا تو اس کی اتنی بری حالات ہو گئے کہ لوگوں نے گوان کیا کہ اگر اس کو ماں کے ساتھ نہیں رہنے دیا گیا تو یہ خود اسی وقت کہیں نہ مر جائے تو لوگوں نے علاقے کے لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں اور کہا کہ ٹھیک ہے جب نہیں چھوڑ رہی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ قبر کو مکمل بند نہیں کرتے تھوڑا سا حصہ کھلا رکھتے ہیں تاکہ ہوا اندر جاتی رہے جب تھوڑا اس کو قرار آ جائے گا تو خود ہی باہر آ جائے گی بہرحال شام کے بعد دفن کیا گیا تھا اس کو رات کو لوگ اپنے گھر آ گئے کہ تھوڑا سا اس زمانے میں اتنے زیادہ ڈر اور خوف کا سامنہ او رستانوں میں اس لحاظ سے نہیں ہوتا تھا اس کو بہرحال چھوڑ دیا قبر میں ماں کے ساتھ یہ خود اچھا یہ الگ سے کوئی واقعی نہیں آیت اللہ سجید محمد حسین تبا تبایی نے خود یہ واقعی ہے تاکہ ہمارے اپنے محلے میں پیش آئے کہیں اگلے دن جب لوگ اس کو گئے اس کو لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس کو نکالنے کے لیے تو دیکھا جب کہ بہت ہی عجیب و غریب منظر ہے وہ لڑکی جو کہ جوان تھی کسی گڑیا کی جیسی شکل کے اندر تبدیل ہو گئے چیرے پر جھوریاں پڑ گئے اور سر کے سارے بال سفید ہو چکی اس سے پوچھا یہ کیا ماجرہ یہ کیا حل تمہارا ہو گیا کہا کہ جب رات ہوئی آپ لوگ سب چلے گئے تو اس بہت اجانت سے قبر میں کچھ شخصیات تشریف لائیں اور میری ماں سے آ کر سوال و جواب کر رہے شروع کی تیرا رب کون ہے تیرا رسول کون ہے تیری کتاب کونسی ہے تیرا قبلہ کونسا ہے تیرا نبی کون ہے یہاں تک کہ جب اس عورت سے پوچھا ان شخصیات لیں کہ تیرا امام کون تو وہ عورت خاموش ہو گئے کیونکہ مذہب اہلِ بیعت پر نہیں تھی ولایتہ علی کو نہیں مانتی تھی وہ خاموش ہو گئی کہلیں اس کے بعد ان نورانی شخصیات کے پیچھے ایک عظیم نورانی شخصیت کھڑی ہوئی تھی جس نے میری ماں کی طرح بشارہ کر کے فرشتوں سے کہا یعنی جو وہ نورانی شخصیات موجود تھی کہ میں اس عورت کا امام نہیں ہوں اور یہ کہہ کے وہ شخصیت واپس سے لی گئی کہلیں بس ان شخصیت کا جانا تھا کہ فرشتوں نے آگ کے گرز نکالا اور میری ماں کے اس طرح سے مارا کہ پوری قبر جو ہے وہ آگ سے پھل گئی اور اتنا دہشت زدہ کرنے والا وہ تھا کہ یہ جو میری حالت آپ کو نظر آ لیے اس رات کی اس واقع کی وجہ سکتا کہنے اس واقع کے بعد بہت شورت ہوئی اس واقع کی اور وہ پورا آفندی قبیلہ اس نے مذہب حقہ کو افتیار کر لی ضرور بھیجی محمد اس اعلان علایت کو قبول کیے بغیر